ایک اور بڑی نیٹریسک بات ہوئی ایک محفیل میں جنرل باجوہ نے ریسنٹلی کہا کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی ہو ہم نے میس ایس کر لیا ہو لیکن یہ جو لوگ مجھے غدار کہتے ہیں اس سے میرا خون کھولتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے میں گولی مار دوں تو میرا جنرل صاحب سے سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب اگر آپ نے غداری نہیں کی تو پھر آپ نے کیا کیا میں جلدی سے تین چار چیزیں دوراتا ہوں جو میں بار بار کہتا ہوں اور میں بار بار کہتا رہوں گا آپ جب چیو وارمی سٹاف تھے جس وقت پرائم منسٹرز آپ عمران خان بھی پرائم منسٹر تھے آپ نے اسلامباد سیکیورٹی ڈائیلوگ میں کھل ام کھلا جو حکومت وقت ہے اس کے خلاف آپ نے بیان دیا اور وہ بھی پبلک لی دیا اور تین سو چار سو فورن ڈیلکیٹس آئے تھے اس سے ایک دن پہلے آپ کو ظلمائے خلیلزاد صاحب ملے جو کہ پاکستان کے دشمن سب کو پتا ہے پاکستان کے دشمن ہے یہ وہ حسین حکانی ٹائپ جو کیمپ جن کو پروموٹ کرتے ہیں یہ اس قسم کے امریکی ہیں اریجنلی افغانی ہے افغانستان میں ان کے ایمبیسٹر بھی رہے یو این میں بھی رہے سب کو پتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کرنے آئے تھے ایک دن ملنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے کوالیشن کی لوگوں کو آپ نے ادھر سے ادھر بھیجا دوسری طرف آپ نے اس حکومت کو گرائے آپ نے لوٹیروں کی حکومت لاکے ہمارے پر رکھ دیا پھر میں پچیس تاری کو جو بربریت ہوئی ہے جو ایک پاگل کتے کو آپ نے پاکستانی نہتے پاکستانیوں کے پر چھوڑ دیا عورتوں پر مردوں پر وہ کونسی زبردست آپ نے پاکستان کی سالبیت کے لیے کام کیا ایکسپائر ٹیئر گیس بچوں کے پر عورتوں کے پر جنرل صاحب سوال یہ اب تو رہی نہیں کہ یہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ تو سب کو پتا ہے یہ آپ نے کیا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیوں اور اور اگر اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے اور آپ کا جواب صرف یہی ہے کہہ جی عمران خان جو ہے اس کی ہم انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اور وہ جو ہے اس نے عدیم خان کو نہیں بنایا چیف منسٹر بزدار کو اس نے نہیں ہٹایا محمود خان کو اس نے نہیں ہٹایا وہ اپنے کوالیشن پارٹنرز کو خوش نہیں رکھتا تھا اور یہ اور وہ اس قسم کی عجیب سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ آپ کی لوجک کس قسم کی لوجک سے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہوئی اور نہ یہ تھا کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے جی وہ حکومت نہیں تھا ہی چلا رہے بڑی زبردست حکومت ہے اب تو سب کچھ جو ہے نا سارا چٹر پٹا سامنے آ گیا کہ حکومت کیسی چل رہی تھی کتنی زبردست ایکنومک گروت ہو رہی تھی ہر سیکٹر میں پولیٹیکل کوہیشن آ رہی تھی خاص طور پر غریب آدمی کے لیے اندہائی سے زیادہ جو سپورٹ پروگرامز ہیں سٹینفورڈ یونیورسٹی نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ مثال ہے پاکستان کی احساس پروگرام کی تو یہ آپ کو کس کتے نے کٹا تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں اس کو نکال دوں عمران خان کو نکال دوں اور ان لٹیروں کو لاکے جو تیس سال سے پاکستانی بائی ان لاج ننانوے اشاریہ نو فیصد پاکستانی آپ کے اس فیصلے کے بہت سا خلاف ہیں آپ کو بہت برا بلا کہتا ہے آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور اسی کے وجہ سے فوج کو گالیاں دیتے ہیں ایسی ایسی چیزیں امانی شروع ہو گئے سوچل میڈیا پر جو کہ لوگوں کا خصہ فوج کے خلاف بھڑکا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے کس قسم کی آگ لگائی ہے اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو خدا نہ کرے کہ وہ حالات پہنچیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے پاکستان کو کس آگ میں پھیکا ہے ایسا طفان ہوگا اس میں اچھا برا سب رگڑے جائیں گے جان نہیں بچے گی لوگوں کی لوٹنگ ہوگی پلیج ہوگا پلنڈر ہوگا جو شاید کچھ لوگ بھاگ گئے تو بھاگ گئے جو پکڑے گئے ان کے ساتھ بہت برا حال ہوگا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے کہ نہیں اس کے این آرکی جب ہو جاتی ہے سیول وار ہو جاتا ہے نہیں پتا چلتا کہ کیا ہوگا پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے پلیڈ ہے جنرل صاحب میں پلیڈنگ ٹویو پاکستانی میں پلیڈنگ ٹویو خدارہ کوئی اکل کے ناخون لیں کچھ سوچیں یا آپ نے اس ملک کو کہاں لاکے کھڑا کر دیا ہے مت کریں جنرل صاحب ملک کے لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں خود الیکٹ کریں جس حکومت ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے جو آپ نے مسلط کی ہے ہمیں لٹیریں نہیں چاہیے جو آتے ہی تین مہینے میں انہوں نے سارا جو اپنا کام کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ بچ سکیں آپ کو مجھ کو کسی کو بھی عمران سے لاکھ گلا ہو the people of Pakistan have to decide کہ وہ کس کو لے کے آئیں گے اور عمران خواہ اور یہ میں بتا دوں جل صاحب شاید آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں بھاگ جائیں کہیں چھپ جائیں آپ اپنی فیملی بھی لے جائیں لیکن یہ ملک اور یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کری گے تو ابھی بھی نہیں کر رہی ہے تھوڑا موقع ہے شاید آپ اپنی ریپوٹیشن ریڈیم کر لیں اگر حالات ٹھیک نہیں کریں گے آپ کی جلیلوں سے ریکویسٹ ہے پاکستان کا سوچیں اپنے پلوٹوں کا مت سوچیں اپنے سٹارز کا مت سوچیں پاکستان کا سوچیں غریب عوان کا سوچیں